آج جو میں موکل آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی پیاری موکل ہیں ٹھیک ہے ان موکل کا کام عامل کی مدد کرنا ہے ٹھیک ہے تلسمی موکل ہے ان موکل کو اگر آپ حاضر کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ آپ کا بہت ساتھ دیں گے ہر طرح کا کام آپ کا کریں گے اور جو حکم آپ دیں گے اس کو بجا لائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اوپر نقش جو سکرین پر چل رہا ہے آپ نے یہ نقش لکھ لینا ہے کسی صاف کاغس کے اوپر سفید کاغس کے اوپر ٹھیک ہے نا آپ نے یہ نقش جو انسہ ہے لکھ لینا ہے سفید کاغس کے اوپر بیس نقش آپ نے روزانہ لکھنے ہیں بیس یوم رات کو ہر نقش پر یہ اضائم جو میں آپ پڑھنے لگی ہوں بیس بار پڑھ کر آپ دم کریں گے ٹھیک ہے جو اضائم ہے وہ یہ ہے ویسے بھی اضائم جو ہے جو بھی ہے وہ میں نے اوپر سکرین پر بھی چلائی ہوئی ہے وہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں بات سانی میں صرف آپ کو پڑھ کے سنوں گی تاکہ آپ کو کسی ایک قسم کی پریشانی نہ ہو ایسے اضائم ہر ویڈیو میں جو بھی اضائم ہوتی ہے ہم ضرور ویڈیو میں چلا دیتے ہیں یہ کچھ لفظ ہے دوبارہ سننیں یہ جو لفظ ہیں اوپر ویڈیو میں بھی چل رہے ہیں یہاں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ کے لکھنے کے راستے ویڈیو میں چلائے گئے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو جب آپ پڑھائی کریں تو میں کہتا ہوں ایک ذریع کی بھی آپ کو ٹینشن نہ ہو یا آپ کو عمل غلط پہلی چلے میں آپ کامیاب ہو میری دلی تمنا ہے کہ آپ جب اپنا عمل شروع کرے پہلی عمل میں الحمدللہ کامیاب ہو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ بیس نقش لکھیں گے ٹھیک ہے اور بیس جو عمل ہے بیس یوم کا تو بیس یوم رات کو ہر نقش لکھنے آپ نے ٹھیک ہے اور بیس مرتبہ ہی اس کے اپر جو میں نے اب آزائمت آپ کا بتائی ہے جو اپر سکرین پر بھی چل رہی ہے آپ نے آزائمت لیکھ لی لی ہے ٹھیک ہے پھر صبح صبح جب ہوگی پھر صبح کلو آٹے کی بیس گولی ہے میں یہ نقش لپیٹ کر دریا میں بخان دیں اگر دریا نہیں ہے تو نہر میں نہر سے بہتر ہے دریا ٹھیک ہے تو نہر بہت چھوٹی ہوتی ہے بیل بھی ہوتی ہے تو آپ دریا میں جیسے آپ کسی بھی علاقے میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر دریا ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ وہاں پر رہے ہیں اگر آپ کراچی میں آئے تو آپ سمندر میں وہاں دیں یہ تو زیادہ ہی دیتے رہے ہیں ٹھیک ہے جتنا پانی میں ڈوبے گا اتنا ہی عمل جزدی کام کرے گا کیونکہ یہ پانی کے موقع ہے ٹھیک ہے دوبارہ طریقہ سن لیں بیس نقش آپ نے رات کو لکھنے ہیں اگر آپ پہلے پہلے عمل کرنے لگے ہیں تو نوچندی جمعی رات کو آپ شروع کر لیجئے گا نوچندی جمعی رات کو آپ نے بیس نقش رات کو لکھ لینے ہیں ٹھیک ہے ہر نقش پہ جب آپ نقش لکھ لیں گے نا لکھنے پہلے بیس نقش لکھئے گا سفید سا کاغذ کے پر پھر بیس بار آپ نے اس کے پر جب انہوں نے آپ کو عزائم میں بتائی ہے وہ پڑھنا ہے اور جو اس کو ان کے پر چل رہی ہے وہ پڑھنا ہے صبح اٹھ کر سوا کلو آٹا آپ نے لینا ہے سوا کلو سے ایک ذرہ بھی زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے بیس گولیوں سے آٹے کی گونت لینا ہو گولی آٹے کی بنا کر نقش اور جو عمل کر رہا ہے وہ ہی آٹا گونتے گا کوئی اور نہیں اگر بھائی کر رہے ہیں تو پھر بھائیوں کو یہ آٹا گوننا پڑے گا ٹھیک ہے گولیوں میں یہ نقش پیٹ کر دھریاں میں بہا دیں بیس دن میں آپ جو عمل ہے اس کے عامل بن جائیں گے آپ نے کیونکہ ذکات ادا کیا الحمدللہ اب عامل بن جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو نقش افر جو آپ کو سکرین میں دکھایا گیا ہے بلا جو لقش انا اس کے سیاہ خانے میں تھوڑا سا غلاب کا اتر خالص غلاب کا اتر لگا لے اور بچے کو خانے میں نظر قائم کر کے دیکھنے کا کہیں اور عامل یہ جو اوپر پڑھائی بتائے گی ہے بیس دفعہ بچے کو قدم کرے گا تھوڑی دیر میں جو تلسماتی موقع ہے ان کا جو حاضر کا طریقہ ہے ان کی روشنی آنا شروع ہو جائے گی بچا لے گا مجھے روشنی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ پوچھتے جائیے گا ٹھیک ہے آپ پڑھ پڑھ کے پھوٹ مارتے جائے گا تو روشنی بچے گا آنکھوں میں ظاہر ہوتی جائے گی اور پھر جو بھی آپ ان سے بات پوچھیں یہ جیسا بھی آپ کام کریں گے کہیں گے وہ ضرور آپ کا انشاءاللہ صحیح جواب بھی دیں گے اور آپ کا کام بھی کیا کریں گے ٹھیک ہے ان سے آنے کا طریقہ بھی آپ لازمین پوچھنیا کریں ٹھیک ہے کہ آپ کو آپ کو کب بلائیں گے تو جب بلائیں گے آپ کو آنا ہوگا ٹھیک ہے یہ اہد و پیما آپ لازمین کرنے چاہیے گا میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو نقش ہیں اگر آپ خود پر ازمانہ چاہتے ہیں یا آپ خود حاضرات کرنے چاہتے ہیں تو مغرب سے کچھ دیر پہلے مغرب کی ازان سے گھنٹہ آدھا پہلے آدھا گھنٹہ پہلے بیس میٹ پہلے یا دس میٹ پہلے آپ اپنے اوپر بھی حاضرات کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگی اگر آپ کے پر نہیں آتی ایک دن نہیں آئے گی بچے کے پر تو ایک دن میں آ جاتی ہے اگر آپ جو ہے آپ بڑے ہیں بالی ہو چکے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کچھ وقت لگتا ہے ایک دن میں نہیں آتی تو جیسے مغربی دیزان ہو جائے آپ نے فورا نمر وہیں پر روک دینا ہے نماز پڑھنی ہے اللہ کے کلام پڑھنا ہے اس کے بعد دعا موام کے سو جائیں جو اپنے کام کھوم کر لیں لیکن ایک دن دو دن تین دن حد پانچ دن یا سات دن بعد خود پر بھی حاضرات ہونا شروع ہو جاتی ہے انشاءاللہ کامیابی ہوگی آپ نے بھی اسی طرح جو ہے وہ لے لینا ہے جو پر تعویز چل رہا ہے اس تعویز کے اندر نظریں گاڑ کے آپ دکھتے رہیے گا تو انشاءاللہ موقع وہیں پر یہ حاصل ہوں گے اجازت دیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا اور کوئی اگر بات سمجھ نہیں آتی تو لازمان کمرس فوکس میں کہہ دیا کریں ہم ضرور آپ کے مدد کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دعا کیجئے کہ میرے مدرسے کے بچے میں الحمدللہ جل سے جل جن کی پیپرز ہو رہے ہیں وہ پاس ہو جائیں اور جو عامل بننا چاہتے ہیں وہ عامل بن جائے جو عالم بننا چاہتے ہیں وہ عالم بنیں اور جو حافظ بن رہے ہیں وہ الحمدللہ حافظ بن کے میرے مدرسے سے جائیں وہ دعائیں دیں اور میں تو انشاءاللہ اپنے جتنے بھی میرے نینے سسکیبے بنتے جاتے ہیں میں ان کے لئے دعا کرواتے ہوں کہ اللہ بھاک ان کی تمام پریشانی دکھ تغلیفیں ختم کر دے تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اپنا بہت زیادہ یاد رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری آنے والی ویڈیو کا لازمین لازمین انتظار کی جائے گا مجھے بہت خوش ہوتی ہے کہ کئی بھائی کہتے ہیں میں آپ کی ویڈیو کا بہت زیادہ انتظار کرتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات میں بھی بھول گئی ہوں آپ نے اگر بتی جنسی لازمین دہکانی ہے کوئلے رکھ لیجیے گا پیرٹ میں یا کسی برطن میں تو یا اگرٹی میں تو اس کے پر تھوڑا سا صفوف ہستہ ہستہ جو پڑھائی کرتے جائیں گے صرف وہ فلسمن کا حد تک کمرہ موت پر رہے اور جن موکل کو آپ بنا رہے ہیں وہ بہت سانی آپ تک پہنچ جائیں آپ کے خوشبو سے دیکھیں موکل کو بلانے کے لیے بھی بہت ٹائم لگتا ہے لیکن جب اس کو خوشبو ایک خوشبو بھی انسان کو اپنی طرف رقبت کرتی ہے مائل کرتی ہے تو موکل خوشبو سے بھی حاضر ہو جاتا ہے اور پھر جلدی ہم ملتا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا بہت سبردست میں نے آپ کو بات دائیں یہ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور کسی قسم کے پریشانی اگر ہو ہم سے ضرور شیئر کریں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آرے کبھی ہم سے شیئر کریں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی 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 آمین سمہ آمین آج جو میں یہ ویڈیو بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے کمرس بوکس میں کہا کہ یہ جو صفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا حدیع وغیرہ آپ ہمیں بتائیں جن جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ تک کیسے آپ رابطہ کر رہے ہو کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں تو میرا طریقہ ہی میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا ہے کہ آپ جب آپ کو صفوف چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے صرف ہمیں کمرس بوکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو حدیعہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر ہی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے ایزی پیسے کا طریقہ سب کو بتا ہوگا جو جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بہت آسانی پتا لگ جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جس آج سکتا ہے اور وہ بھائی جو بہنی پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کے ملکوں میں رہتے ہیں جو آوٹ آف کنٹری ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا پرسیجر ہے تو وہ اچھتر ہا جاتے ہیں وہاں پر ایزی پیسہ تو نہیں علاؤ ہے تو وہاں سے آپ بہت آسانی بین کے ذریعے بھی آپ حدیعہ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ حدیعہ اللہ معافی دے توبانعوذ باللہ ہم ہمارے لئے حرام ہیں جو بھی ہمارے مدرسے کو یا بچوں کو حدیعہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے تو وہ ہمارے مدرسے کے لئے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود لیند کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے بچوں کے لئے ہم خود کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں بڑتی لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سسکرائبر ہیں خاص کر جو بہت اچھے سسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں انہا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کے فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے مدرسے کے لئے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بتی اور کاجل تو بہت دوکی بات ہے لیکن ہم ویسے فیس بھی لیلہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمٹس کی ہے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے اتنی اچھی اچھی دنیا میں لوگ بنائی ہوئے ہیں اتنی اچھی اچھی نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدرسوں کے بچوں کے لئے انہوں نے اتنا سوچا اور اتنا اللہ پاک ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ پاک رحمت نازل ان کے اپر فرمائے جنہوں نے مدرسے کے بارے میں سوچا مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنی اچھے اچھے سسکائبر ہیں اور اتنی بیارے ہیں کہ انہوں نے میرے جو بات ہی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کا مجھ دیئے اچھی باتیں میرے میرے پر بیچی باتیں کنچائی مجھے بہت خوشی ہے میں بہت تکے دیل سے ان کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا ٹھیک ہے اور رہی بات اگر بتی اور کاجل کی تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پرسیجر ہوگا وہ آپ کو ای میل اس کے ذریعے کر دیا جائے گا اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کے جو شہر ہے جہاں پر بھی کسی سٹی میں رہتے ہیں کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہاں تک اب تک بہت سانی پہنچائے گا ویسے کہ ہم یہاں صدر کوئی ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بیچواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بیچواتے ہیں تو دونوں فرسیجر ہیں جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ای میل سے سینڈ کریں گے تو انشاءاللہ ہاتھ وہاں تک اب تک جو کاجل ہے اور جو اگر بتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے بہت سانی ٹھیک ہے حدیعہ کا ہم ای میل میں بتاتے ہیں لائیب نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہے اسی کے ساتھ تو اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں میں دوبارہ جتہی دیل سے اپنے سسکائیبر اگر خواست کو شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا میری باپ کو پسند کیا بجائے مجھے غلط کمرز کرنے کے مجھے اچھے کمرز سے نوازا اور میرے مدرسے کی ہلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ بھی ہلپ کرتے ہیں جو آفٹ آف کنٹری ہیں ٹھیک ہے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بہت شکریہ ہے اور ایک اور جو میرے بہن باہر رہتے ہیں نازیہ اور شمسہ اور آرف بہن انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور انیلا با جی آپ کا بہت بہت شکریہ کمرز پرٹس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بہت خوشی ہے اور وہ جو بھائی ہیں جو عارف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگر بتی ہوئی تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور دخلاز کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں اور آپ کو جتنا بھی اس کا حدیہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہن جائے گا تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں ساتھ ہم آپ کے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے اکن سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا آنے والے تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے پری جنات مقلال اور ہم ذات کو تسخیر کرنے میں قرآنی نورانی اور اسلامی پوائنٹ ویو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے قرآن پاک کی عمل سے قرآن پاک برحق ہے اللہ پاک کی ذات برحق ہے ٹھیک ہے اسی کے بتائے ہوئے علم سے ان لوگوں کو بھولانا بات کرنا دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں دکھ تکلیفوں میں آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں اچھا ایک میری بہنیں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو میری پیاری بہن ایک پر سرکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کو یاد کرنے والا نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس کے لئے اس چیز کی کمی ہے تو پلیز میرے پیارے بہنوں بھائیوں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنی بچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام پریشانی دکھتکلیفیں ختم ہو جائیں گی دنیا کی رقبت ختم ہو جائیں گی دنیا سے محبت ختم ہو جائیں گی اللہ سے پیار ہو جائے گا آنے والے وقت کی فکر کریں کہ کبھی ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے عمال درست کر لو کلمہ طیبہ کا ورد کر لو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کے نماز پڑھا دی جائے اسے کے ساتھ اجازت چاہیے اجازت دیجئے اپنا بہت سا دا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمین الشیطان بسم اللہ حیر وحبان الرحیم ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے پرہیز لازم کریں گے ہر عمل میں جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سیدکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدرگی بنی ہوئی تو بالکل نہیں پہنی موزے جو لیدرگی بنی ہے وہ بھی نہیں پہننے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب کہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش سلوائے ہو پتوانی سبزی کھا سکتے ہیں وہ بھی ابال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکہ لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادھا روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکات لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی ذکات کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشارت کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یہ جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازم آپ عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چوڑہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگی ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کے ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کے ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے اب وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فائد ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی عصر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مددی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائق آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلے تک ضرور کیا کرے تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہیں جو مقلات پر یہ ہم ساتھ اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کی کھینچتی ہے روحوں کو کھینچتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ ایک عدیہ گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد ساتھ میں کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نہیں تڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نزول ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مدرسے کو مل جاتا ہے تو حدیعہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کی بچے بکتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے آسانی قردہ کر دی ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیعہ ہمیں یا ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیعہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرزی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لئے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا ست کا اجازہ یا وہ حدیعہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیعہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بیل آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شائط نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں ہسار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاصہ آپ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو ذکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چاروں کل پڑ کر کسی چاکو یا خنجر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں آپ نے آپ کو پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو تک حکمات ہیں اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہوسکتی اس سے باہر ہی رہے گی کیونکہ یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سننے یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی اور سے سننیں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھونا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین سرز افیوم شراب ہر قسم کی اور بیئرز ہوئی رہا ہر چیز تو ون آز بلہ یہ تو ویسی حرام چیزیں ہیں تو جو سوفٹ ریم ہوئی رہا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو یہ عمل میں جب جمالی جلالی پر ایس آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی یا ویسی بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اس لیے کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مکند اسی اکل بکتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیہ دے کر بہت سانی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمان پہنچا دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی ایس سے دیتی ہیں یا پھر ڈاک کے وری ان تک الحمدلی اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ اگر بکتی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بھنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آگر میں بتائیں گے یا آپ حدیعہ پوسٹ کر دیں گے یا سینٹ کر دیں گے تو فوراں ادھر سے مدرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر دو جو تلسمانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے حاصلات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلسمانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تعویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوراں حاصلی لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تعویز بھی ہم سینٹ کرتے ہیں وہ تعویز بھی دیا جائے گا اور وہ آپ نے تعویز کو آگمی جلانا ہے تو وہ حاصلات کا نزول فوراں ہو جاتا ہے اگر آپ پری کی حاضری کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو وہ تعویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاط شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بہت عمل کریں الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خرص کرنے میں آپ بھی کا فائدہ ہے آخر میں تو آپ کو اس کا جنر ملے گا کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں اس کے اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ شروع کریں میں بہت حساب لگا رہی ہوں بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں عمل شون کر رہے ہیں لیکن میں ہزار اپنی ویڈیو میں کہتے ہوں کہ عداب خاص خیال رکھیں لیکن کوئی عداب خاص خیال نہیں رکھ رہا اس لئے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی رہی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے عداب کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے اگر بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھ گا اور میرے چینل کو سسکر کریں